موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں حاضر اور حکومت پاکستان نے دو بڑے اہم اعلانات کیے ہیں اور ایک اعلان کو تو آپ کہہ سکتے ہیں جس کو انگریزی میں ایک فریز ہے ٹٹ فار ٹیٹ یعنی جیسی کو تیسی ایک اعلان تو جیسی کو تیسی سے متعلق ہے دوسرا اعلان پاکستانیوں سے متعلق ہے دونوں بڑے اہمیت کے حامل اعلانات ہیں اور ان کا بڑا دور رس اثر ہوگا دور رس نتائج کے حامل اعلانات ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکوینس کی اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ایسے سبسکرائب کرلیں جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں آپ کا بہت بہت شکریہ جی ہاں سب سے پہلا اعلان تو یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے ایک تو پندرہ اکتوبر سے پاکستانیوں پر پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے پابندی آئے کیا اور اس سے پہلے جو زیادہ اہم اعلان ہے وہ یہ ہے کہ آج نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جس کو ان سی او سی کہتے ہیں اس کے سربراہ وفاقی وزیر جناب اسد عمر صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس سال یکم اکتوبر سے یعنی پہلی اکتوبر سے پاکستان آنے والے جتنے بھی فارن ٹریولرز ہیں ان کے لیے ویکسینیشن کی شرط لازمی قرار دینی گئی ہے یعنی اس سے مراجعہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ویکسینیشن کی دونوں خوراکیں لے رکھی ہوں گی یعنی دونوں ڈوزز لگوا رکھی ہوں گی صرف انہی کو پاکستان میں انٹری یا ڈاکلے کی اجازت دی جائے گی ظاہر ہے ان کے پاس بھی سرٹیفکیٹ کا ہونا لازمی ہے اس پر کیو آر کورڈ کا ہونا لازمی ہے ویکسین کی تفصیلات کا ہونا لازمی ہے ابھی تک یہ واضح نہیں کہ کیا اس پابندی کا اطلاق بیرون ملک مقیم پاکستانیوں پر بھی ہوگا جن کو ہم اوورسیز پاکستانیز کہتے ہیں یا کہ یہ صرف فارنرز کیلئے پابندی ہوگی لیکن چونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ فارنرز یعنی باہر سے آنے والے تو اس سے فیلحال تو یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس پابندی کا اطلاق ان تمام مسافروں پر ہوگا جو دیگر ممالک سے پاکستان آنا چاہتے ہیں یا آئیں گے اور اس کا اطلاق یکم اکتوبر دوہزار اکیس سے ہو جائے گا یعنی تیس ستمبر رات بارہ بجے کے بعد جو شخص بھی پاکستان میں لینڈ کرے گا اس کے لیے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کا ہونا لازمی ہے دوسرا اعلان جو کہ پاکستان کی عوام کے لیے ہے پاکستان کے اندر یعنی اندرون ملک بزریہ پبلک ٹرانسپورٹ سفر کرنے والوں کے لیے ہے وہ اعلان یہ ہے کہ پندرہ اکتوبر سے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام پبلک ٹرانسپورٹ جتنی بھی بسز وغیرہ ہیں یعنی جو بھی پبلک ٹرانسپورٹ آپ سمجھتے ہیں جس میں عام لوگ سوار ہوتے ہیں یعنی ذاتی ٹرانسپورٹ نے اس میں سوار ہونے کے لیے کسی بھی شہر سے دوسرے شہر میں سفر کے لیے آپ کے لیے ویکسینیٹڈ ہونا ضروری ہے یعنی ڈبل ویکسینیشن مکمل ویکسینیشن آپ نے اگر کروائی ہوئی ہے تو ہی آپ کسی بس میں ویگن میں وین میں کوسٹر میں سوار ہو کر ایک شہر سے دوسرے شہر یا شہر کے اندر موجود جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں آپ سوار ہو سکتے ہیں ورنہ اس کی اجازت آپ کو نہیں دی جائے گی اب یہ دونوں فیصلے اس لیے عام ہیں کہ اس سے جو ویکسینیشن کا عمل ہے وہ یقینی طور پر تیز ہوگا اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ اس وقت نان ویکسینیٹڈ یا ان ویکسینیٹڈ لوگوں کو راغب کرے ترغیب دے بلکہ مجبور کرے کہ وہ ویکسینیشن کروانے پر رضا مند ہو جائیں اسی طرح جس طرح اب یو اے ای میں ہے ایک وقت آئے گا یو اے ای میں بھی میٹرو اور دیگر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں سوار ہونے کے لیے بھی ویکسینیشن کو لازم کرا دیا جائے گا اسی طرح جس طرح اس وقت رسٹرکٹڈ کنٹریز یا دیگر ممالک سے آنے والوں کے لیے ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ ضروری ہے اگر ویکسینیشن ضروری نہیں بھی ہے دوبئی کے کیسز میں کیس میں تو آپ پبلک مقامات پر نہیں جا سکتے آپ کسی مال میں کسی ریسٹرانٹ میں کسی ہوتیل میں وغیرہ اس میں جانے پر پابنی ہوں گی آپ سے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دیکھا جائے گا ورنہ آپ کو بار بار پی سی آر ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا جائے گا ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے جو برونے ملک سے پاکستان آئیں گے یکم اکتوبر کے بعد کیا صرف ویکسینیشن کی شرط لازمی ہے یا ان کو کوویٹ ٹیسٹ بھی کروانا ہوگا کچھ اس میں ابحام ہے امید ہے آنے والے دنوں میں ساری چیزوں کی وضاعت بھی کر دی جائے گی ہاں ایک اور چیز اہم یہ ہے کہ یکم اکتوبر کے بعد اور پندرہ اکتوبر کے بعد سکولوں میں جانے والے تمام وہ طالب علم طلبہ جن کی عمر سولہ سے سترہ سال کے درمیان ہے ان کے لیے بھی ویکسینیشن کو لازمی قرار دیا گیا ہے اسافزہ کے لیے ویکسینیشن لازمی ہے ورنہ وہ سکول کالجز یا یونیورسٹیز میں داخل نہیں ہو سکتے نہ طلبہ نہ اسافزہ اب تک جن جس عمر کے بچوں کو یا طلبہ کو اس سے ویکسینیشن سے مستثنا قرار دیا گیا ہے ایکزیمٹ قرار دیا گیا ہے ان کی عمر بھی حد رکھی گئی ہے پندرہ سال اس کا مطلب یہ ہوا کہ سولہ سال کے بچوں کو سترہ سال کے اٹھارہ سال تک کے جو بچے یا طلبہ اور طلبات ہیں ان کے لیے ویکسینیشن کے عمل کو لازمی قرار دیا گیا ہے دیر آئے درست آئے امید ہے جس طرح گورنمنٹ ویکسینیشن کے لیے قواعد و ضوابط بنا رہی ہے لوگوں کو مجبور کر رہی ہے اسی طرح امید ہے کہ پاکستان میں اب ویکسینیشن کی یا ویکسینز کی کمی واقع نہیں ہوگی جس طرح ماضی میں ہوا تھا کہ لوگوں کو چھے چھے آٹھ ہٹھ گھنٹے ویکسین کے لیے کتاروں میں کھڑا ہونا پڑتا تھا اب پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کے جتنے بھی ویکسینیشن سینٹرز ہیں وہاں پر مناسب یا آپ یہ کہلیں کہ بڑی مقدار میں ویکسین جو ہے وہ موجود ہے اور ویکسین درامت کرنے کا سوصلہ بھی جاری ہے اللہ کرے یہ تمام معاملات جو حکومت اقدمات جو حکومت اٹھا رہی ہے اس سے پاکستان میں کوویڈ نائنٹین کے کیسز میں نمائع کمی واقع ہو کمبات میں کمی واقع ہو اس کے نتیجے میں اس وقت پاکستان پر جو دیگر ممالک نے جو سفری پبندیاں آئے کر رکھی ہیں ان سفری پبندیوں میں نرمی ہو تاکہ وہ لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں جو پاکستان میں بھسے ہوئے ہیں اور سی پاکستانیز ہیں ایکسپیٹس ہیں وہ اپنے اپنے ان ممالک میں جانے کے قابل ہو جائے جن ممالک میں فیلحال وہ نہیں جا سکتے اور جن ممالک میں ان کا روزگار کام کاج کاروبار موجود ہیں فیملی سے دوسرے سے بچڑی ہوئی ہیں لیکن ان سفری پبندیوں کے باعث ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے فیلحال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا فیس